جب کاسمیر کے مددے پر لوگ صبح اور راجع صبح میں شرشہ ہو رہی تھی تو اس صبح سامانے تا سبھی سنسد صدستیوں نے یہ ہمانگ کی تھی کہ کال پارٹی میٹنگ ہونی چاہیے اور سنسد میں ہی میں نے آسوست کیا تھا کہ کال پارٹی میٹنگ ہو گی تو آج سنسد کے دونوں صدنوں کے مانسون ستر کے سماپت ہونے کے بعد تورنت ساڑھے بارہ بجے سے سنسد کے دونوں صدنوں کے سبھی رائع نیتک پارٹی کے نیتاؤں کی بیٹھک سمپن ہوئی ہے جو بیٹھک ہوئی ہے اس کے سمپن میں میں کہہ سکتا ہوں سبھی نے one wise اور right intent کے ساتھ اپنی بات رکھی ہے اور میں نے انہیں آسوست بھی کیا ہے کہ کاسمیر کی situation کو normalize کرنے کے لیے peace اور normalcy کو restore کرنے کے لیے جو آپ نے سویہاؤں دیئے ہیں ان سویہاؤں پر ہم عمل کریں گے بیٹھک کے انت میں ہمارے پردھان منتری جی بھی اپس تھے پردھان منتری جی نے بھی اس میٹنگ کو سمبودھت کیا ہے ان کی اس پیچ کے جو کچھ salient points ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں انہوں نے کہا کہ جمبو اور کاسمیر سرب پنت سمبھاؤ کی صدیوں پرانی پرتبتہ کا پرتیق ہے جہاں پر ہندو، سکھ، بود یوں مسلمان صدیوں سے ایک ساتھ رہتے آئے ہیں ہم کاسمیر کے مددے کا سمبیدان کے مول بھوت صدیانتوں من بیسک پرنسپلز کے انروح استھائی اور سانت پونھ حل کے لیے پرتبتہ ہیں کچھ تتوں کے دوسپرچار کے باوجود کاسمیر میں بھرم اور اسانتی فیلانے والوں اور بچوں کو اکسانے والوں کا پرتیشت بہت ہی کم ہے ہم کاسمیری ہر کاسمیری امن چین چاہتا ہے اور لوگ تنتر میں ویسواس رکھتا ہے امرنات یاترہ کا سفلتہ پوروک آئیوجن ہوتا رہا ساتھی لڈاک میں سولر انرجی پر بھی راج سرکار ویسیس کارے کر رہی ہے نیٹ اور سی ای ٹی اور یو پی ایسی کی سیویل سرویس پرکشہ کا سنچالن سچار روپ سے سمپنہ ہوا ہے یہاں تک کی سبھی ضرورت کی بستویں عام ناغرکوں کو بھی اپلبد کرائی گئی ہیں کشمیر میں اسانت کی جڑ کراس بارڈر ٹیرزم ہے جس کو مکھتہ پڑوسی دیش سے پروچساہن ملتا ہے آگے انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان بھول جاتا ہے کہ وہاں اپنے دیش کے ناغرکوں پر لڑاکو بیمان سے بم برساتا ہے اب سمیہ آ گیا ہے کہ پاکستان کو ویسو کے سامنے بلوچستان اسی ہزار کروڑ روپے سے اوپر کا ایک بکاس پیکیج پر پیسلہ لیا گیا ہے اس پیکیج کے انترجت کیول ایک کیول سڑک اور بیجلی کے پروییکٹ سے ہی نہیں بلکہ جمبو یوم کاثمیر کے ہر چھتر وہ ہر ورگ کے سمپوں وکاس کا دھیان رکھا گیا ہے پردان منطری جی نے آگے کہا ہے کہ کاثمیر میں اب تک جو مکھ قدم اٹھائے گئے ہیں یوں ہماری نیت رہی ہے اس کا ویونن اس پرکار ہے پہلا کانون بیوستہ اور سرکشہ بنائے رکھنا کسی بھی سرکار کا دائت تو ہوتا ہے آتنک کی کارواہی سے سمجھوتا نہیں ہوگا دوسرا آج کے یگ میں لوگتانترک پرمپرہ کے انکول ہی سیبل سوسائیٹی کو ناغرک گتویدھیوں سے یوڑتے ہوئے پروتساہیت کیا جائے گا تھرڈ ہم لوگتانترکی پرمپرہ کے انکول ہی راجنیتک پرکریہ کو آدر پروبک اور اور آگے بڑھائیں گے چوتھا کاسمیر کے نو یوکوں کو بھی راج کی سکریہ آرثک گتویدھیوں سے جوڑنے کی بیوستہ میں تیجی لائیں گے پانچوہ جن راجیوں میں جمبو کاسمیر راج کے لوگ رہ رہے ہیں چاہے وہ ہندو ہوں مسلمان ہوں سکھ ہوں یا بودھ ہوں یا کسی بھی دھرم کے ہوں ان راجیوں کو ان سے سمپرک سادھنا چاہیے اور یہ پریتن کرنا چاہیے کہ وہ جمبو کاسمیر میں رہ رہے اپنے سگے سمبندھوں سے سمپرک سادھ سکیں اور اپنی اور بھارت کے دوسرے پردیسوں میں ہو رہی پر پرگتی کا ویورن دے سکیں آگے انہوں نے کہا ہے ویڈیس منترالے کو پریتن کرنا چاہیے کہ پاکستان ادکرت کاسمیر کے واسی جو ویڈیس کے ویڈیسوں میں رہ رہے ہیں ان سے سمپرک سادھیں اور ان سے پاکستان ادکرت کاسمیر کی ڈائینی ایسٹھٹ کے بارے میں جانکاری پرابت کریں اور ویڈیس سمدائے کو اس کی جانکاری دیں پردان منتری نے جو آج کی آل پارٹی میٹنگ کو سمبودت کیا ہے اس کے جو سیلین پوائنٹس تھے وہ امینے آپ کے سامنے رکھیں بہت بہت دن دوائے لیکن